موسیقی پہ دپارٹمنٹ میں آگئی شیمپو وغیرہ کے یہاں سے میں نے اپنے لیے شیمپو لیا ڈف کا اور یہ میں چیک کر رہی تھی کیون سا ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری ورائٹی ہوتی ہیں تو یہ میں چیک کر رہی تھی اور اس پہ تجزیہ کر رہی تھی تفسرہ کر رہی تھی اور اس کے بعد مجھے دوسرا والا سمجھ میں آگیا تو میں نے جلدی سے دوسرا والا اٹھا لیا اور جو ہیئر فال کے لیے تھا وہ میں نے لے لیا کیونکہ گنجا نہیں ہونا ہے اور ہیئر فال کو بچانا ہے اور یہاں پہ آگے میں آگئی اپنے ہسپنٹ کے لیے لینے کیونکہ انہوں نے بھی گنجا نہیں ہونا ہے تو ان کے لیے بھی میں انٹی ٹینڈروف اور ہیئر فال والا ہی لے رہی تھی تو اس کے بعد پھر ماں سے چلتے چلتے مجھے یاد آگیا کہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے رکھنا ہے اپنے گھر کو بھی ساف گھر کو ساف رکھنے کے لیے میں نے لیا ڈیٹال اور ڈیٹال سرفیس کلینر میں نے لے لیا اور اس کے بعد پھر اس کو بھی میں نے رکھ لیا پھر یاد آگیا کہ میاں کے جوتوں کو بھی چمکانا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے لے لی یہاں پہ کیوی کی پولش کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتی ہے پھر ہم یہاں آگئے ٹیشو والی رپارٹمنٹ میں اور مزی کی بات یہاں پہ ٹیشو تھا ہی نہیں کیونکہ مہنگائی کی وہ ایسے سب نے سسے والی ٹیشو جو ہیں وہ ناپیت کر دیئے اور سارے بڑے بڑے سائشیں رکھ دیئے کہ جن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی پھر مجبوراً مجھے یہاں سے باکس والا لینا پڑا جو کہ مجھے چاہیے نہیں تھا لیکن مجبوراً میں نے لے لیا پھر یہاں پہ میں نے برطن ہونے کا سابون لینا تھا اور میں یہ والا یوز کرتی ہوں نیمن میکس تو اس لیے میں نے یہاں سے یہ اٹھا لیا اس کے بعد جناب یہاں پہ شوپر تو اگرے کی پیپریارٹی تھی لیکن شوپر میرے پاس تھے تو اس لیے بس میں ان کو چھوکے اور ان کا عشروات لے کے اور آگے جو ہے وہ بڑھ گئی کیونکہ مجھے چاہیے ہی نہیں تھے تو اس کی ضرورت نہیں تھے اور جس کی ضرورت نہیں ہوں اس کو لے کے کیا فائدہ بسے میاں کی ٹیپ تو بہت سارے خالی کروا ہی رہی تھی میں پھر میں یہاں سے آگئی ضرورت کی چیزوں پر تھوڑا سا کیونکہ براؤن شگر مجھے کافی ٹائم سے چاہیے تھے اور ختم بھی ہو گئی تھی پہلے میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو یہ مجھے مل گئی اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا ایوری ڈے ساتھ میں میں نے یہاں پہ لے لی چائے کی پتے کیونکہ چائے ہم بلکل ایسے پیتے ہیں جیسے پانی بہت زارہ چائے پی جاتی ہے ہمارے گھر میں اور پتی تو بس آتی ہے اور جاتی ہے اور اس کے بعد جناب میں یہاں پہ آگئی نوڈلز کے ڈپارٹمنٹ میں کیونکہ نوڈلز میں نے ابھی آپ دیکھیں گے اور کہیں گے کتنا زیادہ نوڈلز کھاتی ہے تو جی مہنگائی کا دور ہے اور انسان کچھ نہ کھائے تو نوڈلز ہی کھا لے پیسے میں تو زیادہ کھاتی نہیں ہوں دو میں نے ایکسٹر لیے تھے اور چار میں نے اپنے گھر کے لیے لیے تھے ٹھیک ہے تو بس اس کو میں یہ دیکھ رہی تھی اور اپنے ہزبین کو تسلی دے رہی تھی کہ میں اتنا زیادہ نہیں کھاؤں گی یہ دو میں نے الگ سے ایکسٹر لیے ہیں اپنے بھائی کے لیے اور اس کے بعد پھر یہاں سے چلتے جلتے جناب میں آگئی کیچپ کیٹپارٹمنٹ کیونکہ کیچپ ختم ہو چکا تھا اور مجھے چاہیے تھا ویسے نیشنل کا لیکن میں نے اتفاق سے شنگیلہ کا اٹھا لیا پھر مجھے یاد آیا تو پھر میں نے اس کو ریپلیس کر کے نیشنل کا کیچپ اٹھا لیا پھر ہم آگے پڑے اچار وغیرہ تو سب کچھ گھر میں موجود تھا ادھر لیسن ختم ہو گیا تھا اچھا میں یہاں پہ مہران کا یوز کرتی ہوں تو میں نے یہی بوٹل والا لے لیا تھا اور اس کو میں نے لے کے جلدی سے ڈال لیا اس کے بعد یہ مزے کی چیز آگئی بینگلز آئیٹم اچھا یہ آپ کے دیکھ کے کہہ رہوں گی بلکل تو گولڈ کی طرح لگ رہی کیلئے انسان گولڈ پہن ہی نہیں سکتا آج کے دور میں وہ خریدنا تو آپ چھوڑ ہی دیں سوچ ہی نہیں سکتا تو جناب دل کو پھیلانے کے لیے خیال ہی اچھا ہے غالب تو میں نے لے لیں لے کیا لیں دیکھ لیں یہ نکلی سونے کی چوڑیاں جو کہ میں نے لی نہیں پہنی میں نے بہت ساری ٹرائر بھی کریں لیکن اینڈ میں جا کے وہ کچھ دماغ نہیں بنائے یہ سوٹ نے اس کو گولڈ سے مشابہت دینے کا دن نہیں چاہا میرا تو پھر میں نے اس کو واپس رکھ دیں دیکھتے دیکھتے لیکن ڈیزائن بہت اچھے اچھے تھے اس میں ایسا نہیں ہے ڈیزائن بہت سارے تھے پھر اس کو دیکھتے ہی دیکھتے بس دیکھتے ہی دیکھتے میں آہیں بڑھتی رہ گئی اور ہاتھ میں پہن کے ہاتھوں میں لے گئے اور بس واپس رکھ کے اس کو میں آگے بڑھ گئی اور آگے بڑھ کے میں آگئی ہوں جناب اپنی چیزوں کے بعد ہزبینڈ کے لیے شرٹ لینی تھی آجا شرٹ لینے آئے تو شرٹ تو بھئیہ آسمانوں سے وعدے کر رہی تھی اتنے ہی زیادہ ہائی ریڈز تھے اتنے زیادہ ہائی ریڈز کہ آپ بس کہیں کہ انسان کیا کرے پہنے نہ پہنے وہ والا حساب تھا تو بہت زیادہ مہنگی شرٹ تھیں مطلب جو رینج پہلے تھی جو بریٹی پہلے تھی وہ تو تھی ہی نہیں اس کے علاوہ پرائز بہت ہائی فائی تھی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں سردی پتہ نہیں گئی نہیں ہے شاید ابھی تک جو یہ ٹنگا ہوا تھا لیکن میں اس کو دیکھئی یہ سوچ تھی تھی کہ آخر ایسا کیوں ٹنگا ہوا ہے اس کے بعد پھر اسی دپارٹنگ میں تھوڑی دیر گزارنے کے بعد فائنلی میں آگئے ہیں بلنگ کی لائن میں اور بلنگ کی لائن میں تو رشت تھا ہی نہیں لوگ آئے ہی نہیں تھے آپ ابھی دیکھیں گے میرے چاروں طرف بھر بھر کے ٹرولیاں لوگ لے کے کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس آج ہی ملینا ہے جو لینا ہے اس کے بعد تو شاید ملے گا ہی نہیں اور اس کے بعد ٹائم گزارنے کے لیے میں ہاں پہ اپنی ایک ایک چیز کو دوبارہ ریکال کرنے لگ گئی کہ میں نے کیا لیا ہے کیا نہیں لیا کچھ چھوڑ تو نہیں دیا میں نے تو بس یہ سب ہی میں کچھ دیکھ رہی تھی اور ہر چیز کو دوبارہ دیکھ رہی تھی اچھا جی اور اس کے بعد کیا تھا بس یہی چیزیں ہم لوگ یہاں پہ سب کچھ دیکھ رہے تھے دوبارہ سے کہ کوئی چیز بھول نہ گئے ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسان اس مہنگائے میں کسی کو اپنا بخار نہ دے یہ دے رہے ہیں فری موفائل کریڈٹ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور جناب بس میں یہاں پہ ویٹ کر رہی تھی کہ کب میرا نمبر آ جائے اور میں بھی اپنی بلنگ کروا لوں چیزیں تو میں بار بار اہمی تفریح میں دیکھی جا رہی تھی اتنی دیر تک اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ مجھے کپس دیکھے رکھے ہوئے تو وہ بھی مجھے کافی ریزنیبل پرائز میں مل گئے اور اچھے تھے کپس اور تو میں نے یہ بھی چل دی سے وہیں سے اٹھا لیے اور اس کو اٹھانے کے بعد بس یہ سارا سمان تھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد جی تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ہر چیز میں واپس دیکھ رہی تھی تو میں نے سوچا اب کیا کیا جائے کیونکہ اتنی لمبے لائن تھی کچھ نہ کچھ تو کر کے ٹائم گزارنا تھا تو سوچا کچھ نہ کچھ کر لیا جائے تو میں ہر چیز کو دیکھ رہی تھی کہیں کچھ پڑھ رہی تھی کہیں کچھ دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ میرے ساتھ اس فیس واش میں پرینک ہو گیا ہے جو پو گارنیر کا دکھا ہوا یہ جناب کہ یہ تھا ہینڈ واش اور ہم لے آئے فیس واش سمجھ کے اور بہت ہی مطلب ابھی ہمیں گھر آکے دکھا ہے تو یہ عالی والا پرینک ہو گیا ہے ہمارے ساتھ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں واپس تو جانا نہیں سکتے تو فیئی ہاتھ ہی دھولیں گے اور جی اللہ اللہ کر کے میرا نمبر آنے ہی والا ہے اور فائنلی میرا نمبر آ گیا اور اس کے بعد میں نے جلدی سے نہ آر دیکھا نہ پار دیکھا اپنا سمان رکھنا شروع تھا کیونکہ اتنی دیر لائن میں رکھنے کے بعد میرا نمبر آیا تھا تو یہاں پہ میں اپنی بلنگ کر آ رہی ہوں جلدی جلدی اور بلنگ کر آنے کے بعد فائنلی ہم لوگ نکل گئے واپس گھر کے لئے اور دل تھام کے میں نے ہاتھ میں لیا اتنا بڑا بل اور اتنا سارا مطلب مہنگائی ریکھ سکتے ہیں آپ تیزیں اتنی نہیں ہیں جتنی نمبر لسٹ اور بل ہے تو بس اسی کو لیتے ہوئے ہم اپنے گھر اپنی مندل کے جانب چل پڑے اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا کیونکہ میں نے کلی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ کیا کیا میں نے خریداری کی ہے اور کیا میرا ایکسپیڈینس رہا کیا کہا میں گئی تھی تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کیا بیا شیئر کیا